میرا نام پروفیسر محفوظ حسین ہے اور میں آپ کو myiacademy.com میں خوش آمدید کہتا ہوں myiacademy.com آنکھوں کی بیماریوں سے متعلق معلومات کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اس ویڈیو vip 2.1 میں میں آپ کو شگر اور آنکھوں کی بیماریوں کے متعلق معلومات دوں گا شگر اور آنکھ کی بیماری. اس ویڈیو میں دی گئے ہدایات کی تصدیق اپنے ڈاکٹر سے کروالیں اگر آپ کے ڈاکٹر کے ہدایت اس ویڈیو سے مختلف ہے تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں شگر آنکھ کے کس حصے کو متاثر کرتی ہے؟ یاد رہے کہ شگر آنکھ کے ہر حصے کو متاثر کر سکتی ہے سب سے زیادہ متاثر آنکھ کا پچھلا حصہ یا پردہ بسارت ہوتا ہے اور اسے ڈائیبیٹک ریٹنوپٹی کہتے ہیں اس کا علاج اگر شروع میں ہو جائے تو آنکھ کی نظر بچ جاتی ہے علاج نہ کروانے کی صورت میں نظر ختم یا ضائع بھی ہو سکتی ہے شگر آنکھ کے پردے اور نظر کو دو طریقوں سے متاثر کر سکتی ہے سب سے پہلے شگر میں آنکھ کے پردے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے یا پھر پردے کے پیچھے پانی اور نمکیات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو سفید رنگ کی نمکیات اور پانی یہاں پر نظر آ رہا ہے آنکھ کے پردے سے خون نکلنا اگر نہ روکا جائے تو بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور نظر مکمل ختم بھی ہو سکتی ہے دوسرے آنکھ کے پیچھے پانی اور نمکیات جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کا علاج عموماً مشکل ہو جاتا ہے اور یہ نظر کو ضائع بھی کر سکتے ہیں آنکھوں کے ڈاکٹر سے معاینہ کیوں ضروری ہے ڈائیبیٹک ریٹنوپٹی کی تشخیص اگر جلد ہو جائے تو بیماری روکی جا سکتی ہے اور نقصان کم ہوتا ہے دیر سے تشخیص کی صورت میں نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور علاج صرف بچنے والی نظر کے لیے ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر سے معاینہ ضروری ہے شوگر کے مریض آنکھوں کے ڈاکٹر سے باقاعدگی سے معاینہ کرواتے رہیں تاکہ نظر جیسی نعمت سے محروم نہ ہو یاد رہے کہ جلد علاج اور باقاعدگی سے معاینہ کی صورت میں بیماری سے بچاؤ ممکن ہے آنکھ کی نظر بچانے کا سب سے بہتر طریقہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی شوگر کو نارمل رکھیں پرہیز کریں، ورزش کریں اور باقاعدگی سے دوائی استعمال کریں شوگر کے ڈاکٹر یا فیزیشن سے باقاعدگی سے علاج کروائیں تاکہ آنکھ کے علاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئیں میں اس چیز کو دوبارہ بتاؤں گا کہ شوگر کے ڈاکٹر یا فیزیشن یا میڈیکل ڈاکٹر سے باقاعدگی سے معاینہ کروائیں اپنے شوگر کنٹرول رکھیں تاکہ آنکھ کے علاج کی ضرورت ہی پیش نہ آئیں آنکھ متاثر ہونے کی صورت میں علاج آنکھ متاثر ہونے کی صورت میں بیماری کے مختلف طریقہ علاج ہیں سب سے پہلے پرہیز شوگر کے کنٹرول اور آنکھوں کے کتروں کے ذریعے آپ کا علاج کیا جاتا ہے بیماری بڑھنے کی صورت میں ڈاکٹر آنکھ کا لیزر کر سکتا ہے یہ سفید داغ لیزر کے داغ ہیں جو کہ شوگر بیماری کے علاج کیے گئے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ویڈیو وی آئی پی 2.2 میں مل جائے گی زیادہ خون آنے کی صورت میں یا پانی زیادہ جمع ہونے کی صورت میں آنکھ میں انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں یہ انجیکشن مختلف قسم کے اور مختلف قیمت پہ ہوتے ہیں اس کی معلومات آپ کا ڈاکٹر آپ کو دے گا اور کچھ معلومات کے لیے ویڈیو وی آئی پی 2.3 آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں میں خون صاف نہ ہونے کی صورت میں یا آنکھ کے پیچھے پرتے کے خراب ہونے کی صورت میں آنکھ کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی معلومات آپ کو ویڈیو وی آئی پی 2.4 میں مل سکتی ہے شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ اپنی بیماری کا علاج باقاعدگی سے کروائیں تاکہ شوگر آنکھوں پہ اثر انداز نہ ہو آنکھوں کا معاینہ باقاعدگی سے کروائیں تاکہ پردے کی بیماری کی تشخیص جلد ہو سکے اور نظر خراب ہونے سے پہلے علاج کیا جا سکے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور اپنی رائے کے اظہار کے لیے myeyeacademy.com کی ویب سائٹ استعمال کریں شکریہ